تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مال جو ہے جو تیار ہو چکا ہے اور بسم اللہ الرحمن کچھ بچے ہیں دس بارہ جو اپنے رول تیار گئے والی توم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فارغوری اسف شاپوٹ سیکریٹ میں تو آج جو ہم ایک اور آپ کے ساتھ کمرشل ریسپی شیئر کرنے والے ہیں تو آج جو ہم تیار کر رہے ہیں تکا بوٹی رول بنائیں گے بار بی کیو رول اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں جاتی ہیں اس کا پراتھا کس طرح تیار ہوتا ہے مسالوں میں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں کمرشل اسٹائل میں سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گرامیج میں آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گی تو اچھلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہاں تو دوستو یہاں پر آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں میرے پر ڈھائی کلو سینے کا بون لیس ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ جو ہے ہم اس کی اس طرح کریں گے پہلے اس کو پیس کو الگ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے اس کی بیٹ سائٹ ہے یہاں سے اس طرح سے بوٹی کو نکال دیا جاتا ہے اس کی جو ہے بوٹی تیار نہیں کریں گے اس کو جو ہے آپ کباب وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے پیس آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ بوٹیاں اس کی بنانی ہے اچھا بوٹیوں کا جو ویٹ ہوتا ہے یہ جو ہے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ گرام کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے ایک رول کے اندر جو ہے چار بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائز کے ہماری بوٹی کٹ گئی اسی طرح جو ہے ہم ساری بوٹی کٹ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتا ہے ہاں تو دوستو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بوٹی جو ہے کٹ گئی ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس پجا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے دو کلو پانسو گرام گوش لیا ہے تقریباً ہاف کیجی کے قریب جو ہے یہ ہے پانسو گرام تو اس کی بوٹیاں کیوں نہیں بنائی جاتی ہیں اس کی بوٹیاں جو ہے اصل میں اس لیے نہیں تیار کی جاتی ہیں کیونکہ یہ جو ہے انگیٹھی میں گر جاتی ہیں تو یا جو ہے میں نے جس طرح سے یہ پیس نکالا ہے آپ اس طرح سے اس کو پیس بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اس کی سینٹر سے نہیں تو جو ہے آپ اس کو کباب میں کمے وغیرہ میں بعد میں استعمال کر رہے ہیں اگر گھر میں تیار کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں اچھا مسالوں میں جو ہے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لسن اور حری مرچے ادرک لسن جو ہے میں نے تقریباً 30 گرام لیا ہے تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب اور حری مرچے جو ہے اس میں تقریباً ڈھائی ٹیبل سپون ہے 25 گرام کے قریب میں نے ان دونوں کو پیس لیا تھا کیونکہ یہ وزن تھوڑا کم تھا اس کے بعد اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے اب ہم نے یہاں پہ کچھ مسالے اس میں شامل کرنے ہیں جس میں بیس گرام میں نے یہاں پہ لال میش پاوڈر لیا ہے یہ تقریباً تین سے ساڑھے تین ٹیبل سپون بنتا ہے اور دس گرام ہم نے یہاں پہ گرم مسالہ لیا ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ جو ہے تقریباً دیر ٹیبل اسپون بنتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کھٹا ہوا دھنیا اور کھٹا ہوا بنا ہوا زیرہ یہ جو ہے چار چار گرام ہے ون تھرڈ ٹیبل اسپون یہ اس میں جائے گا تقریباً دیس گرام اس میں نمک شامل کریں گے جو کہ بنتا ہے تقریباً دیر ٹیبل اسپون نمک آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اور کمرشل میں جو ہے تھوڑا ٹاٹری کا بھی یوز کیا جاتا ہے تو ون فوٹ ٹی اسپون جو ہے قریب اس میں ٹاٹری شامل کر دیں گے اس کے ساتھ میں جو ہے ہم لیمو بھی شامل کریں گے اگر آپ خالی لیمو شامل کرنا چاہتے ہیں تو تیل لیمو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تقریباً چار ٹیبل اسپون لیمو کا رس اور اب جو ہے اس میں کچھری پاورٹر شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیبل اسپون اس سے جو ہے ہمارا بوٹیاں جو ہے تھوڑی سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے ہاف ٹی اسپون کے قریب ہم اس میں فوٹ کلر شامل کر دیں گے اور یہی پہ جو ہے تقریباً تین ٹیبل اسپون جو ہے ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے تو الحمدللہ ہمارے مسالے جو ہے ادھر کمپلیٹ ہو گئے اب اس کو مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اس کو اچھے سا مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں دوستو الحمدللہ ہماری بوٹی پہ مسالہ لگ چکا ہے بس اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے تب تک ہم اس سے آگے کی تیاری کرتے ہیں ہاں تو دوستو اب جو ہے رول کے لیے ہم نے آٹے کو گوننا ہے جس کے لیے میں نے یہاں پہ دیڑ کلو میدہ لیا ہے اور ایک کلو فائن آٹا اچھا ان دونوں آپ چاہیں تو الگ الگ بھی پراتہ تیار کر سکتے ہیں یا تو میدے سے یا فائن آٹے سے لیکن دونوں کو مکس کرنے سے پراتے جو ہے مزے دار تیار ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جب آپ رول کا بائٹ لیتے ہیں تو وہ آرام سے ٹوٹ جاتا ہے کھشتا نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس ہے ڈھائی کلو آٹا تو ڈھائی کلو کے لیے ہم نے یہاں پہ تقریباً پانی چاہیے ہوگا ایک لیٹر سے سوہ لیٹر پہلے ہم ایک لیٹر اس میں ڈال کے سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ میں حضب زائی کا اپنے حساب سے آپ نمک شامل کر سکتے ہیں تقریباً میں نے یہاں پہ دیر ٹیبل اسپون اس میں ڈالا ہے اور تقریباً بس دو ٹیبل اسپون کے قریب ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے ایک بار اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں آٹا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 مہدے کے بعد جو ہے یہ فائن آٹا اس میں شامل کر دیا اب جو ہے ہم نے اس کو پہلے ایک جان کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں آرام سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا جو ہے ایک جان ہونے لگا ہے ابھی جو ہے اس میں تھوڑی سی پانی کی نیڈ ہے ہم نے اس میں شروع میں ایک لیٹر پانی ڈالا تھا تقریباً دو سو پچاس حیمل کے قریب مزید اس میں شامل کر دیں گے سوہ لیٹر ہمارا پانی ہو گیا اب اس کو بس اچھے سے گون لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہاں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے یہاں پہ ہم نے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہاتھوں میں گھی لگانا ہے اور اس کی دونوں سائٹوں پر جو ہے پہلے ہم نے گھی لگا دیں گے اور اب اس کی مکیاں ماریں گے تقریباً تین سے چار منٹ اس میں لگیں گے اور ہمارا آٹا جو ہے تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہاں تو دوستو الحمدللہ ہمارا آٹا جو ہے اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے بس اس کی اس طرح جو ہے پیٹی مار دیں گے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور اوپر سے جو ہے اس پہ تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس کو سہلی سے کور کر دیں گے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تب تک جو ہے اس سے آگے کی تیاری کرتے ہیں ہاں تو دوستو یہاں پہ جو ہے ہم دو چٹنیوں کا استعمال کریں گے جس میں ایک چٹنی ہم دہی سے بنائیں گے دہی اور کریم سے یہاں پہ میں نے تقریباً تین سو گرام دہی لیے ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں ایک پیکٹ کریم شامل کر دیں گے یہ دو سو گرام ہے آپ اس میں چاہیں تو اس کی جگہ مائنیز بھی لے سکتے ہیں دونوں چیزوں سے الگ الگ جگہوں پہ تیار کی جاتی ہے اور دس سے بارہ جو ہے اس میں ہری مرچے جائیں گے تھوڑا سا جو ہے اس میں پودینہ اور دھنیا اور سپائسز جو ہے اس میں مزید کوئی نہیں شامل کریں گے بس اس میں نمک شامل کر دیں گے تقریباً ہاف ٹی اسپون اور اس کو جو ہے اچھے سے گرینڈ کر لیں گے ہاں تو دوستو ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ایک جو ہے ہماری یہ چٹنی تیار ہو گئی جو ہمارے رول کو کریمی کرے گے اور دوسری چٹنی کے بارے میں ہم آگے بتاتے ہیں اب جو ہے بوٹیوں کو بھرنا شروع کرتے ہیں ہاں دوستو الحمدللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا جو ہے اچھے سے سیٹ ہو گیا اب جو ہے ہم نے اس کے پیڑے کاٹنے ہیں پیڑے جو ہے پیڑے جو ہے پیڑے کا سائز ہم تقریباً سو سے ایک سو دس گرام رکھیں گے اس پیڑے سے جو ہے اس طرح سے پراتھے کے رول تیار کرے جاتے ہیں آپ چاہے تو اس کو اس طرح بھی آرام رام سے نکال سکتے ہیں بس اندر سے جو ہے اس طرح سے دباتے رہیں گے اور یہاں سے جو ہے پریس کرتے ہوئے یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ ایک سائز کے جو ہے ہمارے گولے نکلتے رہیں گے جنید بھائی اسی طرح آپ کاٹیں بیٹا میں جو ہے یہاں پر بوٹیاں بھرتا ہوں تو ساتھ ساتھ جو ہے بوٹیاں بھرنا بھی شروع کرتے ہیں بوٹیاں جو ہے ہم چھوٹی انگیٹھی میں اس کو تیار کر رہا ہے اس لئے ہمارے پر یہ چھوٹی انگیٹھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیخ میں تقریباً آٹھ بوٹیاں لگائیں گے ہم دو رول کی ایک سیخ تیار کریں گے جو بازار میں ایک پلیٹ بھی دی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے دو سیخوں کا استعمال ہوتا ہے دو سیخے کی ایک پلیٹ تیار ہوتی ہے جس کا وزن تقریباً تین سو گرام ہوتا ہے ڈائیسو سے تین سو گرام تو ہماری یہ چھے اور ایک یہ ساتھ اور یہ آٹھ تو ہماری اس طرح سے جو ہے ایک سیخ مکمل ہو گئی اسی طرح جلدی جلدی سے ساری سیخوں کو مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتا ہے تو دوستو الحمدللہ ہماری جو ہے یہ تمام سیخے بھی بھر چکیوں یہاں پیڑے بھی کٹ گئے ہیں پیڑے کٹنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب جو ہے ہم نے اس طرح سے ایک ایک پیڑے کے اوپر گھی لگانا ہے اور اس تاکہ یہ آپس میں چھپکے نہ گھی یا تیل کچھ بھی لگا سکتے ہیں ابھی میرے پایاں پہ گھی موجود تھا تو تمام پیڑوں کو گھی لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہے تو سارے پیڑوں کو گھی لگانے کے بعد ہم نے اس کو پھر سے کور کر دینا کم از کم دس منٹ اس کے بعد تقریبا چار پانچ گھنٹے تک بھی اس کو ایسی رکھ لیا جاتا ہے جب جتنی نیڈ ہوتی ہے تو پراتھے تیار کر لیا جاتا ہے بس ادھر ہم نے کوئلہ جلوا دیا کوئلہ تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہے ہاں تو دوستو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کوئلہ جو ہے تیار ہو گیا میں نے اس کو سیٹ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انگلوڑی پر مال کو سیٹ کرتے ہیں تو سارے مال کو سیٹ کرنے کے بعد تقریباً آدھے منٹ بعد اس کی سیٹ کو چینج کریں گے ہاں تو دوستو اب جو ہے اس کی سیٹ کو چینج کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلر آنے لگا ہے تو بس اسی طرح جو ہے تین سے چار منٹ لگیں گے مزید اور ہماری مزیدار سا چکل تیار ہو جائے گا ہاں تو دوستو ابھی جو ہے ہمیں تقریباً دو سے تین منٹ ہوئے ہیں اب جو ہے سیٹ پر کلکل کسا اس پر گھی بھی لگا دیں گے حاکہ ہمارے مال میں شائننگ آ جائے اسی طرح اس کی سیٹ چینج کر کے دوسری سیٹ پر بھی لگائیں گے دوستو ایک سے دو منٹ اس میں مزید لگیں گے اور ہماری مزیدار سی بوٹیاں تیار ہو جائے گی ہاں تو دوستو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مال جو ہے بالکل تیار ہو چکا ہے بس اب اس کو اتار لیتے ہیں اور رول بنانے کی طرف چلتے ہیں پراتو کی تیاری کرتے ہیں الحمدللہ ہماری بوٹیاں جو ہے دھر آگئیں ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں ادھر جو ہے ہم نے گھی کو بھی گرم کر لیا پراتے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا جو ہے اچھے سے ڈل چکا فلور پہ جو ہے تھوڑا سا گھی لگا لیں گے تاکہ جو ہے ہمارا پیڑا اس پہ چھپکے نا اور آپ چاہیں تو اس کو بیلن سے بھی تیار کر سکتے ہیں ہم لوگ بیلن کا استعمال اس میں نہیں کرتے بس یہ اس طرح سے بڑھائیں گے ہلکے سا ہاتھ پہ پھٹکی اور بسم اللہ الرحمن بس تیل جو ہے ہمارا بلکل گرم ہونا چاہیے نہیں تو ہمارا جو یہ آٹا ہے یہ جو ہے گھی گھی کو پی لے گا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پراتھا ہمارا تیار ہو گیا اس کو چھنے پر ڈالتے ہیں اسی طرح جلدی جلدی سے کچھ پراتھے پہلے تیار کر لیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں ہاں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں رول بنانے کے لیے ہم نے آپ پہ پورے کاؤنٹر پہ جو ہے سارے لوازمہ سیٹ کر لیے اس چھٹنی کی ریسپی جو ہے ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کو ہم نے کیسے تیار کیا اچھا یہ جو ہماری بار بی کیو رول پراتھا چھٹنی ہے اس کی ریسپی جو ہے چینل پہ موجود ہے اس کو جو ہے ہم ہائیبریٹ مرچوں سے گول مرچے اور آم کی کھٹائی سے اس سے تیار کرتے ہیں اور بھی مزید اس میں چیزیں جاتی ہیں اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے اگر ابھی میں آپ کو ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتا ہے تو ویڈیو مزید لیندی ہو جاتی آپ کو جو ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے یہ ریسپی نہیں دیکھی تو آپ اس چھٹنی کو ایک بار بنا لیجئے ہر طریقے کے بار بیکیو رولز کے اندر یہ چھٹنی بہت ہی مزیدال لگتی ہے پندرہ سے بیس دن تک آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہمارے پاس یہ رول پیپر ہے اس کے اندر ہم رول تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہے ہم نے پراتھے سیٹ کرنے پراتھے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں تقریباً چار چار بوٹیاں لگا لیے ایک سیخ میں سے دو رول تیار کریں گے اس طرح سے چار چار ہماری بوٹیاں آگئی اور اس کے اوپر ہماری چھٹنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹنی ڈال دیں گے سپائسز جو ہے آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اب جو ہے ہم نے اس کے اوپر پیاز لگانی ہے تھوڑی سی اس میں زیادہ ہو گئی اور اس کو آپ کریمی کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس کا یہ والی چھٹنی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر خالی چھٹنی رول چاہیے تو آپ اس کو اسی کنڈیشن میں سرف کر سکتے ہیں تو چھٹنی ڈالنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے رول کو بند کریں گے اور اس طرح دباتے ہوئے رول کو تیار کر دیں گے تو یہ ایک رول ہمارا تیار ہو گیا اسی طرح مزید رول تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دوستو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دس بارہ رول ہم نے تیار کر لیے اب زین اور جنیت مزید رول تیار کریں گے تب تک جو ہے جو ہم نے رول تیار کر لیے ہیں ان کو باہر لے کے چلتے ہیں کیونکہ باہر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں آج سارے جو ہے باہر بیٹھے ہیں اور ربی اوال کا ٹائم ہے آج ماشاءاللہ دس ربی اوال ہے تو لائٹنگ بغیرہ بھی کچھ باہر آپ کو دکھاتے ہیں تو آجائیے تو الحمدللہ ہم باہر آگئے ہیں اور ادھر جو ہے کچھ بچے ہیں دس بارہ جو ہم نے رول تیار کر لیے ہمارے نوید بھائی ہیں ان کو آپ نے شروع کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اب یہ چلے گئے تھے میں آپ کو رول دکھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اگر اس کی صافتنیس کی بات کی جائے جیسا میں نے آپ کو کہا تھا یہ کچے گا نہیں آرام سے ٹوٹے گا اور چٹنی وغیرہ بھی ادھر تھوڑی روشنی ہے بسم اللہ الرحمن 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 اور یہ لائٹنگ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی یہ ہمارا گھر ہے اور کلی میں بھی کچھ سیور وغیرہ بھی لگے ہیں کچھ باقی ہیں کل کی تیار یہ ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ کل بھی جو ایک بڑے لنگر کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کریں سبیل کریں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسپی بسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کے نئے چینل کو تبسکرائب کریں اپنا بہت خیال لکھئے گا اگلی ویڈیو تک کریں ہمیں دیجئے جادت اللہ حافظ